موسکر سواگت ہے آپ کا عظیب بیہار جھارکن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیک کاتیانی کی زیون ہے انتراشوے یوگ دیوست اور پورے دیش میں اس وقت یوگ لوگ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یوگا بھیاس کر کے اپنے آپ کو سوست رکھ سکیں اور اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے سوریودہ کے ساتھ ہی احمدہ بات آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر عمد شاہ بھی پہنچ چکے ہیں وہاں پر بابا رام دیو اس وقت پانچ لاکھ لوگوں کے ساتھ یوگا بھیاس کر رہے ہیں آئیے یہ یوگ کی جو پاونی پرمپرا ہے اس کے لیے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر کر کے سیدھے بیٹھ جائیے یوگ کا پروٹکول بھی ہو جائے گا آگے کا پرانایام اور دھیان کا اور گزرات سرکار کی یہ ایت یہاں سکھ پہل اسریتیے وشویوگ دیوست پر رات دن کا اتھک پیاس پرشارت گزرات سرکار اور پتنی یوگ پیچھ کے کارے کرتاؤں کا کہ آج جب انٹری گیٹ سے آپ اندر انٹر کرتے ہیں تو ایک بارکوڑ سے آپ کی سنکھیا بھی کاؤنٹ کی جا رہی ہے اور لاکھوں لوگ اس سامنے کے اس گراؤنڈ سے لے کر کے اور اے ای ایس گراؤنڈ کرکیٹ گراؤنڈ پانچو گراؤنڈ یہاں پر کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں جو اس میدان میں نہیں ہے ایک بار ان کے لیے بھی جوڑ دارہ بھنندرہ ہے ہم سب کا کہ اتنی آنساسن کے ساتھ اتنی گمبیر دور پرامانکتہ کے ساتھ میں کہہ رہا تھا یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ایموسنل ایک موٹیویشنل ایک انسپریشنل اوکیجن ہے اور وشو کا سب سے بڑا ایونٹ بھی ہے ایونٹ منیجمنٹ کے نام پر دنیا میں بہت پڑھائی کی جاتی ہے لیکن کسی کو ایونٹ منیجمنٹ بھی دیکھنا ہو تو موڈی جی کے گزرات میں آ کر کے دیکھو صبح تین بجے اٹھ کر کے لاکھوں کی سنکھیا میں کس طرح سے یہاں پر بھائی بھین پورے انساسن کے ساتھ سملیت ہیں آئیے سب سیدھے بیٹھ کر کے اب یوگ کا جو یہ وشو کی اتیمان آج یہاں ساپیت ہو رہا ہے گریز بک اوف ورڈ ریکورڈ میں دو یہ ورڈ ریکورڈ قائم ہونے والے ہیں ایک استان پر ایک ساتھ سروادھیک لوگوں کا یوگ کرنا اور ایک استان پر ایک ساتھ وہ بھی برحم مہورت میں چھے بجے ایک جیسی یوگ کی قریاءوں کا ملٹیپل لوکیسنس پر یوگا بھیاس کرنا یہ دو وشو کی اتیمان یہاں سے بن رہے ہیں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر سیدھے اور سنکھت دھنے کے ساتھ آج کا یہ وشو کی اتیمان یہاں سے پرارمب ہو رہا ہے آئیے لمبا گہرا شاس بھرتے ہوئے اونکار کا اتخوش کریں گے آئیے 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 اس کی ساتھ ہم نے یوکہ بھیات کا پرارم کی ابحسری کا پرنائم کریں گے لمبا گہرہ شواست بھریں گے اور باہر چھوڑیں گے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر دھیان مدرہ پہ لمبا گہرہ شواست بھریں باہر چھوڑیں پنچ پران آج 20 جون ہے اور بھارت سمیت دنیا کے 150 دیشوں میں آج انتر راستری یوگ دیوست منائی جا رہا ہے تیسرے انتر راستری یوگ دیوست پر آج پردھان منتری نریندر موڈی لکھنوں میں یوگ کریں گے رمہ بھائی امبید کر میڈان میں ہونے والے کارکم میں پچپن ہزار لوگ شامل ہوئے پی ام کے ساتھ یوپی کے مکتی منتری یوگی آدھو تیناس بھی یوگ کریں گے انتر راستری یوگ دیوست پردیش بھر میں قریب پانچ ہزار کارکموں کا آئیو جن کیا جائے گا اس کے علاوہ 150 دیشوں میں بھارتی ان نشنوں میں بھی کارکم ہوگا ساتھی پیریس میں ایفل ٹاور لندن کے ٹریفلگر سکوائر اور نیو یورک کے سنٹرل پارک جیسے پرانک ستھانوں پر انتر راستری یوگ دیوست کے کارکم کا آئیو جن کیا جائے گا حالانکہ لکھنو میں یوگ دیوست کارکم سے پہلے بھاری بارش بھی ہو رہی ہے لکھنو کے رمابائی امیدکر میدان میں پردھان منتری موڈی اور سی ایم یوگی کو یوگ کرنا ہے اس میدان میں فلحال پانی بھرا ہوا ہے تیز بارش ہو رہی ہے باوجود اس کے لوگ یوگ کرنے کے لیے رمابائی امیدکر ادیان پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اب بارش پہ بھی نکلے ہوئے ہیں یہ بتائیے کہ بارش نے خلل ڈال دیا ہے آج کی یوگا ڈے پر خلل ڈالا ہے لیکن ہم لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہیں بارش کوئی مینہ نہیں رکھتا ہے ہم لوگ اترا ہی جو اس میں جیتنا بارش سے پہلے رہتے ہیں آپ بھی جا رہی ہیں یوگا کرنے کے لیے تو بارش نے لگ رہا کچھ دکھت پیدا کر دی اور دکھت تو ہوا ہے جو بارش میں ہو گیا تو جو مینڈوڑ بھی شاہ گیا تو دکھت آ گئی ہے بیٹا آپ یوگا روز کرتی ہو کی آج ہی جی نہیں روز کرتے ہیں کون کون سا کرتی ہو نائی سودھانے اور کپال بھارتی ہیں اور بھی سارے ہیں تو اتنی بارش میں یوگا کرنے کے لیے آپ لوگ نکلے ہیں گھر پہ بھی کر سکتے تھے اب گھر پہ تو نہیں کچھ دکھتے تھے اب یہاں بھی جب بلایا گیا تو یہاں سے آپ آئے ہیں بھائی سب ہم لگنوش ہی ہیں ایک تیلی باگ جگہ ہے جی جی وہیں تو ہمارا آپ کا گھر ہے تو سب کو پورا پریوار آیا ہے یوگا کرنے ہم لوگ پانک تو دار نانتی جی کے ساتھ کرنے کا کچھ خاص انباؤ رہے گا کچھ شاہید ہو ہے بڑی خوشیاں ملے گی بیٹا ایسے یوگ روز کرتے ہیں یا آج ہی سرابو تو کرتے ہیں گھر میں بھی پورا پریوار کرتے ہیں جی 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 سب ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں آیا ہوا ہے یوگ کرنے اگلی بیٹا تمہارا نام کیا ہے ماننو 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 تم پڑھتی ہو ہاں کس لاز میں کہ جی تو تم یوگ کرتی ہو کیا ہاں کاؤن سا یوگ کرتی ہو ہاں آج کس سے ملنے آئی ہو آج بندان مطری سے کیا نامے ان کا موڈی دادا جی سے موڈی دادا جی سے ملنے یہ بچی آئی ہے تو پورا پریوار آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یوگ کرنے کے لیے بارش کے باوجود اپنے گھروں سے نکلا ہے یہاں سے پیچھے تھوڑے دور پر رمہ بھائی امیت کر دیان ہے جہاں پر پدھار مطری تھوڑے دیر میں پہنچیں گے لیکن بارش نے ضرور آج کے یوگا دی پر لکھنو میں کم سے کم خلل ڈالا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے اس وقت دی بھیڑ یہاں سے جاتی ہوئی جو لوگ پول ڈیس ریہرسل میں تھے وہ سارے لوگ اس وقت رمہ بھائی امیت کر دیان کی اور بارش کے بیچ میں جا رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا کہ تقریباً ایک لاکھ لوگوں کے ساتھ آج پدھان منطری اور اتر پدیش کے مکھے منطری یوگ کرنے والے ہیں کیمرہ پرشن دیوارٹر کے ساتھ میں دیویک ٹیواری زی میڈیا لکھنو ایسی بات ہے کہ لکھنو میں اس وقت پانی پھر گیا ہے کیونکہ یہاں پر میدان میں پانی لگا ہوا ہے لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ پدھان منطری کے ساتھ یوگا کریں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یوگا کی شروعات کب ہو پاتی ہے پانی کب ساف وہاں سے ہو پاتا ہے احمد آباد میں ہم نے دیکھا کہ بابا رام دیو پہنچے ہوئے ہیں پانچ لاکھ لوگ وہاں یوگا کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بھی یوگ کرنے کے لیے یوگا کے بارے میں بتانے کے لیے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریہ چڑھا جی پریہ جی سواغت ہے آپ کا اب چونکہ انتراشو یوگ دیوست ہے اور موسم آپ نے دیکھی لیا کہ بارش اچھی خاصی ہو رہی ہے لیکن گریمت ہے کہ یہاں پر کم سے کم ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو درشکوں کو یہ بتا سکیں کہ یوگا کیا فائدہ کر سکتا ہے انتراشو یوگ دیوست پر لوگ کرتے ہیں لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں تو سال میں صرف ایک دن ہی یوگا کرنے آتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے درشکوں کو کچھ بتائیں جیسے کی بابا رام دیو جی کی وجہ سے یوگا اتنا ورلڈ وائلڈ ہو چکا ہے کہ ہر بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ہاں this is یوگا بٹوئی ہوتا ہے کہ اس کی باری یوکیوں کو جاننا زیادہ ضروری ہے اگر ہم اس کے صحیح میں فائدہ لینا چاہتے ہیں تو یوگا بیسکلی ہمیں فیزیکلی کے ساتھ mentally emotionally spiritually اور psychologically in line رکھتا ہے آج کل لائف میں اتنا stress ہے ہر کوئی بھاگ دوڑی زندگی جی رہا ہے اس کو بیلنس بنانے کے لیے اگر ہم ڈیلی پرتے دن یوگا کا ابھیاز کریں تو ہم اپنی ڈی ٹوڈے لائف میں اس کو اچھے سے بہتر بنا سکتے ہیں یوگا کیونکہ یوگا سانس سے connected ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بھی ہم آسن کریں گے کوئی بھی ہم پرانائم کریں گے تو ہمیں اس میں بہت ضروری یہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں سانس کو کتنا لینا ہے کو پریکٹس کریں گے تو ہمیں اس کے پورے ہنڈڈ پرسنٹ لاب ہم اس کو مل سکتے ہیں لوگوں کے لئے سب سے مشکل کیا ہوتا ہے کہ آج کل چونکہ بہت فاسٹ لائف ہے تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا ہموں میں ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ تک لوگ جاب میں رہتے ہیں یا بزنس کچھ بھی ہے تو صبح اٹھ کر یوگا نہیں کر پاتے ہیں پہلے وہ ہوتا تھا ٹائم کی ایسا مانا جاتا تھا کہ ہم مورننگ میں ہی یوگا کر سکتے ہیں بٹ کیونکہ آج کل جیسے آپ نے بتایا بھاگ دوڑی واری لائف ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اچھا وہ رات کو کب سونے والے ہیں جب تک سونے کا ٹائم ڈیفائن نہیں ہوگا تو ہم صبح اٹھنے کا ٹائم کیسے ڈیفائن کیجئے مورننگ میں کیجئے آفٹر میں کیجئے ایونی میں کیجئے بشرتے کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں آپ کو ان کو فالو کے کر کے چرنا ہے ادھوائز آپ کبھی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں پرانیام یہ کیسی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ مورننگ میں کریں تاکہ آپ کو فریش ملے اوکسیزن ملے جسے آپ کو پرانیام جسے آپ کو یوگا کے پورے فائدے ملے اگر آپ نے آسن پریکٹس کرنے تو آپ کبھی بھی سکتے ہیں آج کل امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ٹائم نکالے چاہے صبح نکالے چاہے شام نکالے دن بھر یہ ایکسپرٹ کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی سمیہ تیہ ہے کہ آپ صبح ہی کریں بس آپ یہ دیکھ نکال کب سکتے ہیں اپنے لئے اور اپنے لئے سمیہ اگر آپ نکالتے ہیں دن بھر میں ملے سے پندر منٹ آرہ گھنٹ بھی بہت سفیشن بلکل آپ بس فوکس کرنا ہے کہ آپ چیزیں رائے نوشٹل کو بند کر لیپ سے ساس بھر پورا ساس بھر اور بیس کی دو امگلیوں سے بائن آپ کو بند کر دائیں سے چھوڑ دیں بیس کی دو امگلیوں سے بند دائیں سے چھوڑ دیں پھر دائیں سے لیں دائیں سے چھوڑ دیں آلٹرنیٹیو لی بریتنگ کتنا چہیز ہے اس سے سٹریس کو دور کر دیتا ہے سٹریس فری لائس کے لیے آدمی مہدی جی تین سو پیسر دن یوگ کرتے ہیں آدمی عمید بھائی جی تین سو پیسر دن یوگ کرتے ہیں آپ تو ہمارے ویزے بھائی رفانی جی بھی یوگ کرنے لگے ہے آپ سب پرتی دن کرنا رکنا نہیں کیے کسی کو بھی آدمی ہمارے سبھی مہاپرشوں کے ساتھ جی بھائی شریف کہہ رہے تے سب سنت مہاتمہ سب سادھ سنتوں کا پاور ساند دے وہ سب مہاپرش بھی روز اپنی دن چریہ میں یوگ کرتے ہیں آئیے سب انعلوم ملوم کرتے ہوئے سب سادھ سنت مہاپرش بھائی سریہ دھائیں سے چھوڑا دھائیں سریہ اور بھائی سے چھوڑ دیا ہر ساتھ کے ساتھ بھگوان کی شناگتی لمبا لمبا ساتھ لینا لمبا لمبا چھوڑ رکنا نہیں لے کے ساتھ کرنا ایسے ایسے پانچ راؤنڈ بھی کر لیتے ہیں تمہیں شانت ہو جاتے ہیں شانت ہو جاتے ہیں اپنے صوروح میں اپنی نجتہ اپنی پونتہ میں جہاں جان کی پریم کی سموید سکھ سانت آنند کی پونتہ ایسے اپنے صوروح میں پرتیش ہو جاتے ہیں یوگا شت بھائی نیرز صدا درشت صوروح کی کرنا چاہیے ایسا کہا جاتا ہے یوگا بھیاس کرنے کے لیے چٹائی دری یا میٹ جو بھی آپ کریں اس کا پریوگ کریں تھکاوٹ بیماری اور تناو کے ستی میں یوگ نہ کریں شریر میں کوئی پورانی بیماری یا روگ ہے تو یوگ نہیں کرنا چاہیے یوگ کرنے کے بعد 20 سے 30 تک سنان نہیں کرنا چاہیے یوگ سے پہلے 20 سے 30 منٹ بعد یوگ سے پہلے یا بعد 20 سے 30 منٹ تک آہار گھرہن کرنا چاہیے اس سے پہلے نہیں آسن دھیرے دھیرے کریں یہ شریر کے لیے لابدائک ہوتا ہے یعنی دھیرے بھی کریں اور کہتے یہ بھی ہے کہ آپ زبردستی نہ کریں اگر آج آپ شریر میں جتنی مووزمنٹ ہو سکتی ہے جتنا آپ شریر کو stretch کر سکتے اتنا ہی کریں اس سے زیادہ نہیں پیا ایسا کہتے ہیں ہر کسی کی باڈی دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو ضرور نہیں کہ جو میں پریکٹس کر سکتی وہ آپ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں بٹ ہر کسی کو اپنی باڈی شمتہ کی یوگا بھی کرنا چاہیے بٹ جیسے آپ دیرے دیرے اس کو پریکٹس کریں گے تو ضرور نہیں کہ آج کوئی ایک سپوسٹ تف آسن ہے وہ آپ آج نہیں لگا پارے بٹ اگر آپ اس کو ڈیلی پریکٹس بنا رہے آپ کا اگر مان لیتے ہیں کہ آپ نے بٹ لیا ہے یا لنچ کر لیا اور اس کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے تو کتنا گیپ ہونا چاہیے آئی دیلی بیکھا جاتا ہے تو دو سے کنڈیشن بھی دیکھنی ہے کی آپ کو سٹمک لائٹ لگ رہے یا نہیں لگ رہے کچھ ایک 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 ٹیویٹیز یا کچھ ایک آسن ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر پاتے ہیں بٹ کبھی بھی پورا کھانا اتنا ڈائجرس نہیں ہو پاتا تو جو complicated آسن آسن وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں تو بس یہ دو تین چیزوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا مین لیا ہے کبھی کوئی آرز کے بعد اس کا پورا دائجرشن ہو جاتا ہے تو اچھے سی پرفورم کر سکتے آسن بس اٹھانے کا تھوڑا سا دھیان رکھیں گے صبح اگر سکتے ہیں شام یوگ سے مانسپیشیاں مضبوط اور لچیلی ہوتی ہیں رکھ سنچار درست ہوتا ہے اور پاچن تنتر بھی صحیح رہتا ہے شریر اور من کا تناو دور کرتا ہے یوگ سے اندرہ کی بیماری دور ہوتی ہے یہ بھی ایک آج کل بہت زیادہ بڑی سمسیہ ہے کہ لوگوں کو نین نہیں آتی شاید وہ روٹین جو ہے وہ اب بہت زیادہ صحیح نہیں رہ گیا ہے لوگوں کا اس وجہ سے بیماری دور ہوتی ہے یوگ کرنے سے بالوں کا جھنڈا دور ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے یوگ فائدے مند ہے یعنی کسی بھی عمر میں اگر آپ ہیں اگر یوگ کرتے ہیں تو ظاہر طور پر آپ سوست رہیں گے آپ کا شریر جو ہے وہ تندرست رہے گا چونکہ اب یوگ دیوست جو ہے وہ انتراشتری اثر پر منائے جانے لگا ہے اور اس کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں لیکن لوگ اکثر یہی سوستے ہیں کہ بس یوگ کرنا ایکسرسائز کر لیں گے آپ فٹ رہیں گے یہ کوئی نہیں جانتا کہ یوگ کہاں سے شروع ہوا اس کا پہلی بار ذکر کیسے ہوا تو ہم بتاتے ہیں کہ یوگ کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے رگوید میں ہوا تھا کہتے بھی ہیں بھارتی پرمپرہ سے جڑا ہوا ہے یوگ کا منتر اوم ہندو درشن سے جڑا ہوا ہے 21 جون 2015 کو پہلا انتر راشوے یوگ دیوست منایا گیا 21 جون کو ہر سال یہ انتر راشوے یوگ دیوست منایا جاتا ہے 2014 میں پردان منتری موڈی نے یونائٹیڈ نیشن میں وشوہ یوگ دیوست کا پرستاو رکھا تھا 11 دسمبر 2014 کو یوین نے 21 جون کو یوگ دیوست منانے کی اپیل کی یوگ کا اتحاس یہ ہے کہ یوگ سنسکرٹ شبد یوج سے بنا ہے جس کا مطلب ہے سنگٹھت کرنا یا جوڑنا یوگ کے منتر اوم کا ہندو درشن میں خاصہ مہتو ہے بھارتیہ رشی پتنجلی کو یوگ کا جنک کہا جاتا ہے پتنجلی نے یوگ کی شروعات 5000 سال پہلے کی تھی 4000 سال پہلے رگوید میں پہلی بار اس کا ذکر ہوا رشکیش کو بھارت میں یوگ کی راجدھانی کہا جاتا ہے رشکیش میں ہر سال فروری میں انتر راشوے یوگ سبتہ منائے جاتا ہے مسلم بہل دیشوں میں یوگ عرب دیشوں میں سال 973 سے 1048 کے بیچ یوگ پہنچا یہ جو مسلم کلینڈر ہوتا ہے اس کے مطابق پرشیان مسلم ودوان ابو ریحان البیرونی نے عرب دیشوں میں یوگ کو پہنچایا ابو ریحان البیرونی نے سنت پتنجلی کے گنت یوگ سوتر کا عربی میں انواد بھی کیا انٹر آشویر سنگٹھن 3HO نے یوگ کیا کہ اسلامی پدھتی وکشت کی ہے اسلامی پوجہ پدھتی سجود سے ایزی یوگا کو وکشت کیا گیا گوالیر کے سوفی سنت شاہ محمد گھوس نے اپنی شکشاہوں میں یوگ کو شامل کیا سولہوی صدی میں شاہ محمد گھوس نے یوگ کی کتاب امرت کنڈ پر یوگ کی شکشا دی انیسوی صدی میں السنوسی نے یوگ کے آسنوں پر کتاب لکھ السنوسی نے عربی میں یوگ کو الججیہ کہا انائٹیڈ نیشن میں چھے آلیس مسلم دیشوں نے سمرسن کیا اس کا چھے آلیس مسلم دیشوں میں ایران کتر اور یوے ای شامل ہے یہ تو ہم نے جانکاری دی یوگ کے بارے میں کیا اتحاس کیا رہا ہے کنکن دیشوں میں اسے سمرسن ملا ہے کتنے دیشوں میں اس کا یونائٹیڈ نیشن میں سمرسن کیا تھا یہ بتائیں ذرا کی کچھ سادھارن سیاسن بتائیں جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے بہت لوگ بس وقت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم کہے فٹا فٹ طریقے سے آپ کو کرنا ہے کچھ نئی تو کم سے کم مینٹل پیس جو آپ کو چیئے وہ آپ کو مل سکے ٹھیک ہے تو اب ہم بیسک سٹیچنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹیچنگ is very much required آپ کوئی بھی آسن کی پیکٹس کروگے مسلس کو سٹیچ کنا بہت ضرور ہم بہت بیسک آسن کریں جس ہم دونوں پیار کو سیدھا کرلیں گے سٹیچ کریں گے ٹوز کو اپنی طرف اور باہر کی طرف آپ کا سپائن بلکل سٹیٹ ہونا چاہیئے آپ بلکل بیٹھ بیٹھ چکر ایسے نہیں بیٹھ سٹیچ آسن نوبل کو کلوز کر کے وندودی تاراسن ہم سٹینڈنگ میں کرتے ہیں بٹ اگر ہم بیٹھ کریں گے تو یہ بیٹھ میکل تاراسن دون ہاتھ کو گلوک کرتے ہو سٹاس لے تو دون ہاتھ کو اوپر کی سٹیچ سٹیچ سامنے دیکھیں گے elbows کو سٹیٹ کر رکھنا اور سانس چھوڑتے وابس ہی چاہ دیں گے گوڈ ایک بار سے سور کرتے ہیں سانس لے تاراس سوپر کی طرف سٹیچ سٹیچ آم نیک سامنے کی طرف سپائن بلکل سٹیٹ اور ایکزل کتر سے دیچے ہماری بیسک سٹیچ ہو گیا اس کے لئے ہم کروس لگ بیٹھ جاتے ہیں ایک ہمیں نیک کا مومنٹ کرنا بہت ضروری ہے آج کل ورکنگ لوگوں کا نیک کا مومنٹ ہوتا نہیں اسے وہ سکرین کے سامنے دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے پروبلم کافی آجتے ہے تو نیک میں بہت ہم سمپل کریں گے چین ڈاؤن کو پورا چین ڈاؤن کرلیں گے پورا کولا گون سچے ٹچ کٹو کٹو اگر نیک کٹو روٹیشن بھی سکتے ہم روٹیشن آرام سے دیرے دیرے کرنا ہر ایک آسان کے ساتھ کچھ کچھ کنڈیشن زوری ہوتی ہے تو جن کو سروائیکل ہے وہ گردن آگے کی طرف نی جھکائیں گے سب چیزوں کا دھوڑا دھیان رکھنا ہوتا جتنا بھی آپ نے کلوک سرکولیشن بنایا اتنا ہی اپنے انٹی کلوک بھی بنانا ہے سو دیز آر دی ٹھنگ اور اس کلیو ہم شولدر روٹیشن بھی کر سکتے دونو ہاتھو کو روٹیشن میں گھوماتے ہوئے ٹھیک سیم یہ آپ کی مسئل کو ریلیکس کرے گا اور جوائنس کو فلیکزیبل بنائے گا کیونکہ ہم کوئی بھی آسن کریں گے اس کے لئے ہمیں ہینڈ مومنٹ اور نیک مومنٹ بہت ضروری ہوگا کوش نہ کچھ انوالمنٹ ہوگا تو اس کے لئے ہمیں اس ایرئے کو مسئل کو سٹرونگ بنانا ہے مسئل کو فلیکزیبل بنانا ہے تاکہ ایک بہت پھر ہم احمدہ بار چلتے ہوں بابا رام دیو اس وقت وہاں یوگا کا بھی آگے جھگ جاتے ہیں تو یوگ مدرہ سن پیش جھگ جاتے ہیں ودرہ سن میں تو سبت ودرہ سن ایسے آگے پیش دائیں بائیں اسے پورے شریر کو ساندھتے ہیں ابھی ایک پرارثنا کے ساتھ یہ بھی کیرتن بھی تو یوگ ہے جرہ ایکتہ سوادھینت سمانتا رہے میرے دیش میں شریعتر کی مہنت رہے یہ یوگ سے ہی ہوگا یہ کیرتن یوگ بھی کر لیجے جرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سارے یوگ ساتھ ستنکتہ سمانتا رہے میرے دیش میں جرد کی مہنت رہے ایک ستنکتہ سمانتا رہے ایک ستنکتہ سمانتا رہے سر ستنکتہ میرے دیش میں دریت کی مہاندارہ ہے میرے دینچ میں کروڑوں کی سے ایک راستہ کنٹ ہے کروڑوں جیسے ایک راستہ رنگ ہے انیب کسر ایک راستہ رنگ ہے انیب کسر ایک راستہ روپ ہے انیب ہاؤ ایک راستہ روپ ہے انیب ہاؤ ایک راستہ شب ہے انیب عرض ایک راستہ شب ہے انیب مرے دیش میں جاریتر کی مہانتا رہے مرے دیش میں جاریتر کی مہانتا رہے مرے دیش میں جاریتر کی مہانتا رہے مرے بھارت ماتا کی تو چلو اب اگلا بیاس بھی تو کرنا ہے پہلی انگلی ماتے کے اوپار شیست تینے انگلیاں آنکھوں پر ہوگی کان انگلی سے بند مکوی بند ہوگا یہ بھرامر ادگیت اور دھیان ہر دن ضرور کرنا ہے سب کو پہلی انگلی ماتے پر شیست تینے انگلی آنکھوں پر کان انگلی سے بند مکوی بند تین بار سب کو کرنا ہے لمبا گھرہ شاہ س بھر کر کے آئیے پوری ایک آگرتہ سے بھابان کی شناگتی میں چلتے ہیں سرو دھرمان پریتی جیہ مام ایکم شڑم رجا اہم تاثر وفا پہ دھرمک شیش شامی مات لمبا گھرہ شاہ س بھار بھرامری پرنہیان موسیقی 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 موسیقی